لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابراہیم علیہ السلام کی دو ازواج کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں ایک بی بی سارہ اور ایک بی بی حاجرہ بی بی سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے اور بی بی حاجرہ سے حضرت اسماعیل حضرت اسماعیل عمر میں حضرت اسحاق سے بڑے ہیں تورات کا متعاللہ کرنے سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آئی یہ پیدائش کتاب ہے اور باب اس کا پچیس اور آیات ایک سے لے کے چار کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسارہ اور حضرت حاجرہ کے علاوہ ایک اور شادی بھی کی تھی ان بی بی کا نام تھا قطورہ ان کے بطن سے وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے چھے بیٹے پیدا ہوئے اور ابراہیم علیہ السلام جو اب تورات کا آپ کو سیاق و سباق دے رہا ہوں کہ تورات میں پیدائش میں جنیسس میں آتا ہے کہ ابراہیم کی نے ایک اور جورو کی جس کا نام قطورہ تھا اور بعد نے اس پاس اس کو قافتے واو رہے لکھا اور بعد باز نے اس کو قافتے واو رہے لکھا ہے قطورہ یا قطورہ قطورہ اور اس سے جو بیٹے پیدا ہوئے ان کے نام تھے زمران یقسان مدان مدیان یشباق اور شوحہ اور یقسان سے سبا اور دوان پیدا ہوئے اور ان کے فرزند اسوری اور لاتوسی اور لوئی تھے اور مدیان کے فرزند عیفہ غفر خیوک ابیدع اور دعا تھے یہ سب بنی قطورہ تھے کیونکہ بی بی قطورہ کی اولاد سے تھے تو یہ بنی قطورہ کے نام سے مشہور ہوئے کہ تمام فرزند اور ان کی اولادیں تو بہرحال یہ جنیسز میں آتا ہے مدین یا مدیان کی نسل نے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام پر مدین کے نام سے بسائی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا مدیان تو اس پہ وہ لکھتے ہیں کہ مدین یا مدین اب یہ تورات میں نہیں آتا یہ علماء نے جو تحقیق کیے اس میں لکھتے ہیں کہ مدین یا مدین کی نسل نے اپنی آبادی اپنے باپ کے نام مدین کے نام سے بزائی اور یہ اصحاب مدین کہلائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ود ان کی نسل اصحاب الاعقہ کے نام سے مشہور ہوئی یہی اصحاب مدین اور اصحاب الاعقہ دو قومیں ہیں تو ان کا بھی نصب ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے تو قرآن کریم میں اصحاب مدین کا ذکر بھی آتا ہے اور اصحاب اعقہ کا ذکر بھی آتا ہے تو اعقہ تو ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ود کی نسل ٹھیک ہے آپ کے بیٹے کا نام نہیں تھا بلکہ یہ آپ کے پوتے کا نام تھا ود اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین سے پھر یا مدیان سے پھر مدین کی نسل جس سے اصحاب مدین کہتے ہیں تو بہرحال یہ دو قومیں جن میں ہدایات اور سعادت کی پیغمبری کے لیے پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ظہور ہوا جب حضرت شعیب علیہ السلام ان کے حالات پر پہنچیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو وہاں ذکر کریں گے یہ قطادہ کی روایت اور بعض مورقین کی تحقیق ہے تو اس میں حتمی کوئی فیصلہ نہیں تحقیق ہے مورقین تحقیق کرتے ہیں جو ان کا علم ہوتا ہے اس لحاظ سے ہمیں بتاتے ہیں بعض دفعہ وہ ٹھیک ہوتا ہے بعض دفعہ آنے والے وقتوں میں وہ غلط بھی ثابت ہو جاتا ہے تو بعض مورقین حاضر کی تحقیق ہے کہ اس کے خلاف حافظ ابن کسیر اصحاب مدین اور آئیکہ کو ایک ہی تسلیم کرتے ہیں اور یہی تحقیق زیادہ تر علماء میں راجح ہے تو خیل احران یہ ایک اور نقطہ تھا جو میں چاہتا تھا اس زمین میں آپ کے سامنے پیش کروں تو مورقین کی باتیں کبھی کبھی ہتمی ہوتی ہیں اور کبھی کبھی تحقیقی ہوتی ہیں اور تحقیق جو ہوتی ہے اس میں بھی بعض چیزیں ہتمی ہوتی ہیں اور بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوتی ہیں اور اس کی جگہ نئی چیزیں آ جاتی ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ